اسلام علیکم ہر باری جو تاریخ دی جاتی ہے جب وہاں مکٹھی ہونے لگتے تو جلسے کو ڈیلیک کر دیا جاتے ہیں لگ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے اسے ساروی شور ہی ہے تو ان سب باتوں کو چھوڑ کے میرا جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ اپنی تمام طاقتور اداروں سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ لوگ اوکے عمران خان کو آپ لوگ سگا دے دے خاصی دے دے کیا آپ لوگ سمتے ہیں عمران خان کو ختم کرنے کے بعد عوام چھوڑ کر در کے بیٹھ جائے گی آپ لوگ اسے در کے کیا یہ جو مطلب کرپشن ہے یہ ملک میں ڈھاکہ ڈالنا یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ پھر بھی جاری رہے گا تو پیچھے میں ایک تو باتیں دور ہوں گا وہ یہ ہے کہ عمران خیاس خان شیر اکت المروت ان سب کو آپ نے گفتار کر کے دیکھ لیا کیا اس کے بعد جود عوام چھوڑ بیٹھی عوام پھر بھی تگل دو کر رہی ہے نا اپنی حقیقی ازادی کے لئے تو عوام نے تو نہیں چھوڑا نا تو آپ لوگ اس طرح سے کیوں نہیں آپ لوگوں کے عقل میں یہ بات دہر جاتی کہ آپ لوگ یہ سوچو کہ اب جنیٹین پھاری جنریشن نہیں رہی اب ہر بچہ عمران خان ہے ہر نوجوان میں عمران خان ہے آپ لوگ ڈرو اس وقت سے جب آپ لوگوں کو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی بہت ہی گزارش سے میں آپ کو فاقت اور حلقوں سے بلتا ہوں کہ اس ٹھن عمران خان عمران خان کو ختم کرنے کی جگہ آپ لوگ ملک کو سمارنے کا خود سوچو جو وہ چوری کیا گیا چھپ کر کے جو حکومت جیتی ہے شفاف طریقے سے یا نئے الیکشن کرو یا اسی حکومت کو دے دو جو جیت چکی ہے فارم کے مطابق جیسے کہ بتایا جاتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں اس چیز کو تسلیم کر لیتے ایک انسان جب ہار کو تسلیم کرتے ہیں تو مرد نہیں کہلاتے ہیں تو لیڈر بنے آپ لوگ تیس پینتیس سالوں سے حکومت کر رہے ہیں سب تبدیل تبدیل کر کے تو تمام طاقتوار اداروں سے میں کل کسی کا کل مزاق نہیں اڑا رہا کوئی کسی کو دھنکی نہیں لگا رہا صرف ایک مزارش کر رہا ہوں بطور پاکستانی پاکستانی شہری اور اپنے ملک سے جتنا ہم پردیسی لوگوں کو باہر آکے محبات ہو جاتی ہے جو پردیس سے میرا ویڈیو دیکھے گا تو وہ مجھے ساتھ کمنٹ میں بھی پلیز لکھیں اگر کوئی دوسرے ممالک سے میری ویڈیوز دیکھیں جن تک پہنچے میرا پیغام تو بتائے گا کہ ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے اپنے پاکستان کی جب ہم لوگ باہر آتے ہیں جب یہاں کا ماحول یہاں کا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں یہاں کے لوگوں کا اخلاق دیکھتے ہیں یہاں کی پولیس یہاں کی ہیلتھ ہم لوگ بھی دل کرتے ہیں ہمارے ملک میں بھی امن و انصاف قائم ہو ہمارے ملک بھی ترکی گراہ پہ جائے تو یہ بات صرف سمجھانے کے لئے میرا یہ میسج ہے کہ عمران خان کو ختم کرنے سے اس کو پاسی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر کچھ ہوگا تو ملک کی حالات تبدیل ہوں گے تو سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا اپنے ملک کی بقرا کے لئے اپنے ملک کی ترکی کے لئے سوچنا ہوگا تو کہیں گے یہ وقت ایک دوسرے سے تقرار ایک دوسرے کو تکلیف ایک دوسرے سے گفتاریاں توڑ اور فیملیز کو چار دواری کا پامال کرنا نہیں ہے اس ٹیم جو ہمارا میل مقصد ہے وہ ہونا چاہے پاکستان کو ہم کیسے ترکیتے لے کریں آپ یقین مانے کل کو آپ کی جنریشن بھی آپ سے نقلت کرے گی آپ لوگ آج اگر کچھ نہیں کر کے جاؤ گے پاکستان کے لئے مجسمیت ایون کہ ہم لوگ کی خواہش ہوتے ہیں جب ہم باہر ہوتے ہیں ہم سوتے ہیں ہم لوگ کچھ کمائیں یہاں بہتر کریں اپنے ملک میں جا کے ہم پراپرلٹی اپنے ملک میں اپنی فیملی کے لئے کچھ بہتر مستقبل بنا سکیں تو آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح سے سوچ لیتے چھوڑیں یہ سب کچھ یہ نفت نہیں ہے یہ سب کچھ ہمیں کچھ بھی نہیں رکھا مل بیٹھ کے محبت سے ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دے محبت کیسے ہوگی آپ لوگ چھپ کر کے اپوزیشن میں چلے جائیں اور عمران خان کے حکومت جیتیاں انہیں آکے کرنے دیں وہ کیا کر سکتے ہیں اگر وہ ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے تو یقین منہ عوام ان کے ساتھ ٹھہرے گی اگر عمران خان کی حکومت نہیں گی اگر ہمارا ملک بہتری میں نہیں جائے گا تو قسم سے یہ میری بات نوٹڈ کر لیں تو عوام ان سے بھی ویسے نفرت کرے گی آج جیسے آپ لوگ سے عوام کا ایک دل اٹھ چکا ہے اس لیے کہ اب وہ عوام نہیں ہے کہ ایک پارٹی ان کو مکھاں لگائے گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تو عوام ان کے پیچھے لگے گی اب بھیڑوں کی قوم نہیں ہے اب عوام جاگی ہوئی ہے اب نئے سٹوڈنٹ جو پڑھے لکھا تب کہنا ان کو پتہ ہے کہ ان نے اپنے رائٹ کے لئے فائٹ کیسے کرنے ہیں عوام بیلیو کرتے ہیں تو جس نے عوام مجھ سمیت میرا ہوتی یعنی کہ اس نے مجھے شعور دیا غلط کو غلط کہنے کا سہی کو سہی کہنے کی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خود عوام نے سم ووٹ اسی کو ڈالا تو باقی آپ لوگ اندر سے آپ کے ضمیر بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو تو باقی میری بزارش ہیں عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کسی کی جان لینے کی سازش جیسے پیچھے عزشتہ سالوں میں بھٹو کو مارا گیا اب عمران خان کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش ہے تو یہ کب تک چلے گا ہم لوگ کب تک ایک دوسر کوئی مرد مراتے رہیں گے تو یہ جو سب چیزوں کا بولتے ہیں ایک حال ہوتا ہے محبت ایک دوسر کیا کہ جھوک جانا جھوکنا بھی تو انسان کا کام ہے آپ لوگ اسے میری ہاتھ جور کے گزارش ہے یہ میں کوئی فیم کسی چیز کے لئے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا میری ویڈیو بنانے کا یہ پیغام دینے کا مقصد ہے اپنے ملک سے محبت کا پیغام دینا تو یقین ہم نے جتنا ہم پردیسوں پر اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے شاید اتنا اپنے ملک میں جو رہ رہے ہوتے ہیں وقتی تو جو سوچ رہے ہوتے ہیں ہم باہر نکلیں باہر نکلیں ان کو کبھی بھی نہیں اس کاملہ دا ہوگا تو اللہ ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو مجھے دعوں میں جہاد رکھے گا انشاء اللہ